اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کی کے بارے میں what is key in database database کے اندر ایک کی کیا ہوتی ہے اس کا کیا purpose ہے کیا مقصد ہے تو بغیر times ہے کیے چلیے شروع کرتے ہیں key what is key اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں ابھی database کو پہلے ہم daily life میں جو ہماری example جو آپ کے mind میں concept بن جائے گا اس کی example لیتے ہیں تاکہ آپ کو پکا mind میں set ہو جائے کیا ہوتا ہے اصل میں مقصد کیا اس کا فرض کریں آپ کا ایک کمرہ ہے ایک separate room ہے آپ کا اس room کو آپ نے لاک لگا دیا جب لاک لگا دیا تو اس کی کی اس کی چابی جو ہے آپ کے پاس ہے اب اگر اس کے اندر جو کچھ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے دوسرا بندہ اسے access نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ چابی نہیں لگائے گا سمجھ رہے ہیں نا جیسے ہی آپ واپس آ کے وہ چابی لگائیں گے لاک کھلے گا تو وہ جتنا بھی اس کے اندر کمرے کے اندر data پڑا ہوئے وہ سارے کا سارا پھر حاصل کر سکیں گے database کے اندر بھی key will police طرح کام سارا انجام دیتی ہے کیا ہوتا ہے کہ فرض کرو ایک آدمی کے بارے میں فرض کرو ایک student جس کا نام علی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے information save کرنی ہے تو اس کو ایک role number دیں گے ہم فرض کرو ایک student علی ہے جس کا role number one ہے ایک student حسن ہے جس کا role number two ہے تو دو student ہے تو ان کو ایک role number one دیا ایک کو two دیا علی کے بارے میں data ہم نے save کیا role number one اس کے father کا name کونسی کلاس میں پڑھتا ہے کہاں اس کے ماما کا name کیا ہے تو حسن کے فادر کا name مدر کا name کس کلاس میں وہ پڑھتا ہے وہ سارا اس میں data انٹر کیا اور ہم نے ایک key راکھ دی علی کی key راکھ دی ہم نے one اور حسن کی key راکھ دی ہم نے two جیسے ہی ہم علی کی key کو سرچ کریں گے one کو سرچ کریں گے تو علی کا data سامنے آ جائے گا اور جیسے ہی ہم حسن کی key role number two کو سرچ کریں گے تو role number two کا data سامنے آ جائے گا تو یہ ہے key کہ key کیا ہے اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں کہ key ہے کیا ہے کہ database کے اندر uniquely identify کیا جاتا ہے records کو uniquely identify کرنے کے لئے records کو keys بنائی جاتی ہیں اور ان کو sequence data data کے ایک sequence کے لئے keys کو بنایا جاتا ہے data کو ایک ترتیب دینے کے لئے بنایا جاتا ہے تاکہ data کو جیسے ہی ہم حاصل جس انداز سے کرنا چاہیں اگر کسی کا data ہم نے حاصل کرنا ہے اس کا مکمل information ہمارے سامنے ہو تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں اکیز ان ایٹریبیوٹ ار سیٹ آف ایٹریبیوٹ دیٹ یونیکلی ایڈینٹیفائز اٹپل انہی ریلیشن ایٹریبیوٹ ار سیٹ آف ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ فرض کو لو ایک نام ہے علی علی ایک انٹیٹی ہے اور اس کے بارے میں جو information ہوگی وہ ہمارا ایٹریبیوٹ ہوگا information کیا ہوگی جیسا کہ علی اس کے فادر کا name مدر name کس کلاس میں پڑھتا ہے کلاس فادر مدر یہ اس کی ایٹریبیوٹ ہوئے تو کی جو ہے ایک ایٹریبیوٹ ہے یا سیٹ آف ایٹریبیوٹ ہے جو کہ یونیکلی ایڈینٹیفائز کیا جاتے ہیں یا پھر علی کا رول نمبر یہ ایک ہمارا ایٹریبیوٹ ہے تو کی ایک ایٹریبیوٹ یا سیٹ آف ایٹریبیوٹس ہے جو کہ یونیکلی ایڈینٹیفائی کیا جاتے ہیں کسی ریلیشن میں ریلیشن مطلب ٹیبل میں جو ڈیٹا بیس کے اندر ہم ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر ہم یونیکلی ایڈینٹیفائی کرتے ہیں ریکارڈ کو ایٹریبیوٹس کو یونیکلی ایڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیٹریبیوٹس کیا جاتے ہیں ٹیبل کہتے ہیں ریلیشن کا ٹیبل کے ریلیشن کے خانوں میں اب ڈی کیز آر ڈیفائیڈ ان ٹیبل ٹو ایکسیس اور سیکوینس سٹورڈ ڈیٹا کوئیکلی اینڈ سموثلی کی جو ہے ٹیبل کو اس طرح ڈیفائیڈ کرتی ہے کہ ہم جو ہے جو کچھ ڈیٹا ہم نے ٹیبل کے اندر سٹور کیا ہوا ہے اس کو حاصل کر سکیں ایکسیس کر سکیں ایک بہت ہی تیزی سے اور ایک سیکوینس ایک ترتیب انداز سے فرض کرو ایک رول نمبر ون ہے تو اس کو جب ہم نے سرچ کیا اس کا نام علی آ جائے گا مدر کا نام آ جائے گا فادر کا نام آ جائے گا کس کلاس میں پتہ ہے وہ ساری کی ساری ترتیب کے ساتھ سارا ڈیٹا سامنے آ جائے گا تو یہ کی کی مدد سی ہوا دے آر آلسو یوز ٹو کریئیٹ ریلیشنشپ بیٹو ون ڈیفرین ٹیبلز کیز جو ہیں مختلف ٹیبلز کے درمیان وہ ریلیشن پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں مختلف ٹیبلز کے درمیان تلق ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں اب اس کی مختلف ٹائپس ہیں جو کہ میں اگلے لیکچر میں ڈسکرائب کروں گا ون بائی ون ٹائپس آف کیز فرسٹ والی ہے پرائمری کی سیکنڈ ہے کینڈیٹ کی فارین کی سارڈ کنٹرول کی کمپوزٹ کی آلٹرنیٹ کی اور سیکنڈری کی اس کو ون بائی ون اگلے لیکچرز میں ڈسکرس کرتا چلوں گا تو اب میں ڈائیگرام سے ذرا بتاتا چلوں کہ کی اصل میں ہے کیا آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے سٹوڈینٹ آئی ڈی پھر فرسٹ نیم لاسٹ نیم کورس آئی ڈی اب اس میں ہم نے فرض کرو سٹوڈینٹ کی آئی ڈی میں دیکھ سکتے ہیں آپ ہر ایک کی آئی ڈی مختلف ہے پہلی آئی ڈی میں فرسٹ نیم کا نام جیم ہے پھر بلیک لاسٹ نیم اور اس کا کورس جو ہے سی ڈبل زیرو ٹو ہے تو ہر ایک کا یہ جو سٹوڈینٹ آئی ڈی کا ال ٹریپل زیرو ٹو تھری فور فائیو پہلا جو رون نمبر ہم سرچ کریں گے تو یہ سارا ڈیٹا اس کا فرسٹ نیم کا لاسٹ نیم کا اور کورس آئی ڈی کا سارا ڈیٹا اس کا سامنے آ جائے گا تو یہ ہوتی ہے کیز جس کی مدد سے فرض کرو ہم نے ایک آدمی کا نام لکھا اور اس کے پیچھے اس کی ساری بیک گراؤنڈ لکھ دی اس کا سارا ڈیٹا رکھ دیا جیسے آدمی کا نام سرچ کریں گے تو اس کا سارا ڈیٹا بھی سامنے آ جائے تو یہ کیز ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہمیں ڈیٹا جو ہے ہمارا ایک سیکوینس کے ساتھ سیو ہوتا ہے سیکوینس کے ساتھ سیو کیا جاتا ہے جیسے کسی سپیسیفک ورڈ کو جو کہ پرائیمری کی ہوتی ہے اس کو جو سرچ کیا جاتا ہے سارا ڈیٹا ہمارا سامنے آ جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کمینٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کسی پیادی ہوئے ہیں تھانکس پر واشنگ سبسکرائب فوکس گروپ اللہ حافظ